ہیلو اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں ساکب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈش کی دنیا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا سٹلائٹ فائنڈر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سکرین ہے جس کی مدد سے میں ڈش سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سکرین کو یعنی بڑے ٹی وی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرا یہ بیٹری اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے بہت ہی محصر سا سیٹ اپ کیا ہے یہ یوز میں میں نے لی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹلائٹ ہے سٹلائٹ فائنڈر ہے اور یہ سکرین کو چلا لے کے لیے اڈافٹر ہے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کا قبل تفصیلات بتاؤں گا یہ آپ بہت اتحار لگی ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سٹلائٹ فائنڈر جو میں نے بنایا میں اس کے اندر بھی کھول کے تمام چیزیں بھی دکھاؤں گا اس کی ٹھیک ہے تو یہ میں نے سیور لگایا ہوا اس کے ساتھ جی ایکس شاہست ڈیرو پانچ والا تین پٹی والا سیور ہے سگنل ٹریک کر لے کے لیے سب سے اچھا سیور سگنل کے لیے سب سے اچھا سیور یہی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنی سکرین وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور یہ میں نے وڈیول وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اس کو چارجنگ اس کو بارہ وارڈ کا چارجنگ لگتا ہے عام سا چارجنگ لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چارج کرنے کے لیے ایک ایل سی ڈی کے لیے ہے اور ایک اندر یہ سیور چلا لے کے لیے اس کے حلدر سپیکر جو ہے وہ بہلے سیور کے حلدر چھوٹا سا مڈیول لگا کے رکھا ہوا یہ ہے اس مڈیول کی قیمت چھ ہزار رپے آئے ویڈ گلیوری جس بندے نے بھی لینا ہو میں نے نیچے نمبر دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کر لیں یعنی کہ میں آپ کو یہ مڈیول بھی دوں گا میں نے خود تیار کیا ہوا ہے پلیز برائیم اربانی وہ دوست رابطہ نہ کریں جنہوں نے لینا نہیں ہے اور صرف مفت کی باتیں کرنی ہے وہ لوگ رابطہ نہ کریں جس نے لینا ہے وہ رابطہ کر لیں یہ آپ اس کا مکمل سیٹ اپ اندر دے سکتے ہیں جو جو چیزیں میں نے لگائی ہوئی ہیں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں یہ جو پیکنگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سیٹ ہے اس کے اندر بیٹری ہے سب سے پہلے یہ رسیور ہے اور یہ جو بے ہاتھ لگا رہا ہو یہ والی بیٹری ہے اس والی بیٹری سے ایک تار جو ہے یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مکمل جو چیزیں وہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو تار ہے یہ تار آ رہی ہے میں نے رسیور کے ساتھ دیٹ کلیکشل کی ہوئی لسی ڈی کے یہ اس طرح کے جو سیل ہے اس کی بزر سے پہلے بیٹری بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چلانے کے لیے یہ سیل ہیں اور چھوٹے سے یہ مڈیول لگتے ہیں ٹھیک ہے تین سیل لگتے ہیں اور یہ مڈیول لگاتا ہے لگتا ہے جبکہ لسی ڈی کو میں نے چلانے کے لیے تین سیل اور یہ چھ سیل ہیں رسیور کو چلانے کے لیے یعنی بیک اپ تھوڑا زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ چھ سیل لگے ہوئے ہیں کمبل چھ سیل ہیں اور مڈیول بھی میں نے بڑا لگایا ہوا ہے اس سے رسیور کو چلانے کے لیے صرف مڈیول میں نے بہت بڑا لگایا اس کو چلانے کے لیے اور یہ ایک چھوٹی سی ہلدر جو آپ دے سکتے ہیں سپیکر پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ساؤنڈ کی چھوٹی سی کٹ لگی ہوئی ہے یہ رسیور ہے بھائی یہ بیٹری ہے بلٹ ان بیٹری ہے ٹھیک ہے یہ لیپٹاپ کی بیٹری کی ملے سے بنائی ہوئی ہے یہ میرا رسیور ہو گیا ٹھیک ہے یہ رسیور ہے یہ آپ مڈیول دے سکتے ہیں اس مڈیول کی ملے سے چلتا ہے میں نے بارہ وارڈ اس کو دیتا ہوں اور یہ یہاں سے نکالتا ہے بھائی میرے تقریبا اکیس پندرہ اور پانچ وارڈ یہاں پہ آکے اس کو دیتا ہے تب یہ چلتا ہے یہ اولڈ بولڈ ہے جی ایکس چھاسٹ زیرو پانچ یہ نیو بولڈ سے اس کا جو ورجن ہے یہ کافی اچھا ہے اولڈ والے میں جو ہے نا آ رہا ہے وہ کافی مہنگا ملتا ہے اور کیونکہ ناپید ہو گیا اس وقت تو یہ سیٹنگ کے لیے سب سے اچھا سیور ہے اور یہ والا میڈیول کٹ ہے یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ گلیکسی والے کوئی سیور ہوا کرتے تھے ان میں ملتی تھی آج کال یہ اولڈ میں مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ والا میرا ساونڈ والا میڈیول ہے ٹھیک ہے اس میں ستر زیرو پانچ آئیسی لگی ہوئی ہے جو بارہ وارڈ کو پندرہ میں یعنی کنورٹ کرتی ہے پھر یہ نیچے لگا ہوا ہے ہمارا جو چھوٹا سا آئیسی ہے ساونڈ کے لیے وہ کنورٹ کر کے ٹھیک ہے یہ سپیکر لگا ہوا ہے یہ مرے سپیکر پر دریکٹ آواز آتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تارہیں کی وائرنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے یہ اس سکرین کی ال سی ڈی کی یہ اس ال سی ڈی کی پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ اتار ہے یہ باہر میں نے نکالی ہوئی ہے اور یہ اس سے الادہ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑیوں والی ال سی ڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ال سی ڈی آواز نہیں دیا کرتی اسی لئے اندر میں نے سپیکر لگایا ہے یہ LCD آپ کو تقریباً بزار سے 4000 پے کی نہیں ملے گی 4000 ساڑے 4000 کی نہیں ملے گی جبکہ اس کو چلانے کے لئے 12 وات دینے پڑتے ہیں یہ میں نے protection board تو اندر لگایا ہوا ہے لیکن LCD کو چلانے کے لئے جو سرکر تھا وہ میں نے تھوڑا باہر لگایا ہوا ہے چلو موقع ملا تو اندر کر دوں گا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ charger ہے یہ آپ کو charger لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں بیٹری چارج ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے light اس کے ساتھ لگائی ہے تاکہ ایک تو reverse current اور دوسرا یہ بیٹری چارجنگ پہ لگائیں اور یہ بیٹری بھی ساتھ چلے یعنی کہ پتہ چل جائے ہمیں یہ چھوٹا سا میں نے bulb لگایا اس کے ساتھ LED تاکہ یہ جب چارجنگ پہ لگائیں تو بیٹری چارجنگ پہ لگائیں تو پتہ چل جائے کہ ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ والا جو میڈیول ہے یہ میں نے بنایا ہوا ہے جو LCD ہے اس کے لئے یہ میں نے الادہ سے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اس طرح کے سیلیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کے سیلیں جن کی مدد سے میں نے یہ بنایا ہے کافی چیزیں میں نے اسی طرح رکھیوں یہ جو ٹھیک کرتا ہوں رپیئر کرتا ہوں یہ اس طرح کے تین سیلیں ٹھیک ہے یہ لیپٹاپ کی بیٹری ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اول بیٹری ہوتی ہیں نئے بھی خرید سکتے ہیں لیکن نئے کی وہ ایزلٹ نہیں ہے جو اول بیٹری جو ریجنل بیٹری چیز سمان کا ہوتا ہے اسی طرح یہ کنیکٹر ہیں بزار سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ سمان دراز سے مگواتا ہوں کافی سمان میرے پاس اس وقت مجود ہے تو کچھ مگواتا بھی رہتا ہوں جس کی مدد سے مختلف چھوٹا بوٹا کام جو ہے وہ کرتا ہوں ایسیڈیو وغیرہ کا جو گھر پر ہو سکتے رسیور وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل سیٹ اپ ہے جس بھی بھائی نے سیٹ اپ بنوانا ہے ٹھیک ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے میں نیچے اپنا نمبر دے دوں گا آپ رابطہ کر لیں یہ یا اگر لینا بھی چاہتا ہے یہی سیٹ اپ تو بھائی اس کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھائی میں تقریباً چھ ہزار پے ویڈ ڈیلیوری ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیلیوری کے چارجز جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے تو آپ کو چھ ہزار پے میں میں یہ سب سیٹ اپ آپ کو فروس کر دوں گا جس بھائی نے بھی لینا ہے وہ رابطہ کر لیں اس دوس کو میں یہ سیٹ اپ بھی دوں گا لیکن ایک چیز یاد رکھیں ڈیلیوری کے چارجز جو ہوں گے وہ اڈوانس میں لوں گا یہ نہیں ہے کہ پہلے میں چیز بھیجوں اور آپ بال میں پہ سمال لیتے ہوئے پیسے دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے لوگوں کا پہلے تو ہوتا ہے مانٹ لینے کا لیکن یک دم تھوڑے دہر کے بعد لوگ چینج ہو جاتے ہیں اور ذہا رگالے چارجز بڑھ جاتے ہیں بیٹھنے والے کو اس لیے بھائی جس میں بھی لینا ہے سوچ سمجھ کے رفتہ کریں دوسری بات یہ کہ یہ نہ کریں کہ لینا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تمام چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیئے ٹھیک ہے یہ چھ ہزار پے کا آپ کو مل جائے گا سب سے آسان ہے سیٹنگ کرنا اس کی مدد سے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میں بڑی آسانی کی آسانی سے مطلب ٹائم جس وقت مرضی چھت پے جاؤں بیٹری پجلی کا جنڈرٹ نہیں ہے ٹی وی لے جانے کا جنڈرٹ نہیں ہے یہ چیزیں اٹھائی دو ایک اور سیور اور دوسرا یہ سکرین اور رموٹ چھت پے چڑ گیا تو یہ چیزیں ہیں بھائی یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا جس میں بنانے وہ بھی کر لیں موسیقی